تو دوستو ہے تاریخ ہو گئی یہ 11 مائی 2023 کی ساتھی میں دن ہے گروہ آر کا وہی ہندی تاریخ ہے کشنا ششٹی اور مہینہ چل رہا ہے جیشٹ کا تو آئیے بینہ دیر کی یہ فٹا فٹ سے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اور مکھے سمچار تو دیکھیں آج کے مکھے سمچار کی پہلی بڑی خبر چار میں کانگریس کو بہومت وہی ایک میں بھاج پر سرکار کو بہومت ملتا دکھ رہا ہے جی ہاں کرناٹک کی 224 سیٹوں پر ووٹنگ پوری ہو چکی ہے اب انتظار ہے ریزلٹ کا ح اس میں یا نمان کے تحت بتایا گیا ہے کہ اس بر کرناٹک میں کس پارٹی کی سرکار بن سکتی ہے تو انڈیا ٹوڈے کی اور سے جو ایکزٹ پول جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کرناٹک میں ویدھان سبح کی 224 سیٹیں ہیں یہاں پہ بہومت یعنی کے سرکار بنانے کے لیے 113 سیٹ کی ضرورت ہے تو ایکزٹ پول میں بتایا گیا ہے بی جے پی پارٹی کو 71 سیٹیں ملنے کی امید ہے وہی کانگریس کو 131 سیٹیں ملنے کی امید ہے باکہ وہاں کی ایک جڈی ایس پارٹ چناؤں کو لے کر ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ووٹنگ کے دوران تین جگہ پہ ہنسہ ہوئی ایویم بدلنے کی افواہ پر مشینوں گاڑیاں توڑی گئی لیسے دوستو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کرناٹک چناؤں کو لے کر چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی پارٹی دونوں ہی پارٹیوں نے جنتہ کے لیے بہت لبھاونے لبھاونے اور بڑے بڑے اعلان کر رکھے ہیں بی جے پی پارٹی نے کہا ہے کہ بی پیل پریوار کو ہر مہینے پانچ کلو چاول اور موٹا آناس دیا جائے گا وہیں بی پیل پریوار کو سالانہ تین رسوئی گیس سیلنڈر بلکل فری میں دیا جائے گا اتنا ہی نہیں بی پیل پریواروں کو روزانہ آدھا لیٹر نندنی دودھ بلکل فری میں دیا جائے گا وہیں بی جے پی پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کو بیج کے لیے دس ہزار روپے کا صحیح یوگ دیا جائے گا آپ کو بتا دیں اسی طرح کے اعلان کانگریس پارٹی نے بھی کیے ہیں کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ بی پیل پریوار کے سبھی سدستے کو ہر مہینے دس کلو چاول دیا جائے گا یعنی کہ بی جے پی سے ڈبل وہیں کسانوں کے لیے دوس سبسیڈی کو پانچ روپے سے بڑھا کر سات روپے پرتے لیٹر کر دیا جائے گا وہیں دو سو یونٹ تک بجلی گھروں میں استعمال کرنے کے لیے بلکل فری دی جائے گی وہیں کانگریس پارٹی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ سرکاری بسوں میں مہینے فری میں یاترہ کر سکیں گی وہیں پریوار کی ایک مہینے کو دو ہزار روپے ہر مہینے دیا جائے گا دوستو اتنے بڑے بڑے وعدوں کو سننے کے بعد ایک بات من میں آتی ہے کیا بھی ان دونوں پارٹیوں کی سرکار جن جن راکجے میں ہے تو کیا وہاں پہ اس طرح کی صفدہیں مل رہی ہیں اور نہیں مل رہی ہیں تو ایسا کیوں اس ماملے پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بات کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آئیے ہم بڑھیں اگلی خبر کی طرف سی بی ایسی دسمی باریوی کا ریزلٹ آج 11 مئی کو جاری ہو سکتا ہے بتایا گیا سی بی ایسی یعنی سینٹرل بورٹ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کی طرف سے ریزلٹ کو لے کر لگ بگ تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اسی بیج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بورٹ کی طرف سے دسمی باریوی کا ریزلٹ آج 11 مئی کو جاری کر دیا جائے گا حالیکہ آپ کو بتا دے یہ ادھیکاری جانکاری نہیں ہے یعنی کہ یہ جانکاری سی بی ایسی کی اور سے نہیں دی گئی ہے اسی دوران ڈیزی لوکر پر ایک سندیش میں کہا گیا ہے کہ سی بی ایسی کے پرنام جلدی پلیٹ فارم پہ گھوشت کیے جائیں گے دیکھیں آگلی خبر ہریانہ میں ٹیکس فری ہوئی دکیرل اسٹوری مووی مدی پردیس یوپی اور اتراخند کے بعد یہ چوتھر آج جے بنا ہے جیہاں ویوادوں سے گھری فلم دیکھرل اسٹوری کو ہریانہ میں بھی ٹیکس فری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے اترپردیش مدی پردیش اور اتراخند میں بھی فلم کو ٹیکس فری گھوشت کیا جا چکا ہے وہیں اس مووی کو لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرٹیفائٹ فلم پہ بین لگانا لوگ تنتر کے دارے میں نہیں ہے دیکھرل اسٹوری بیواد پر بولی سی بی ایسی میمبر وینا ترپاٹھی راج سرکارے بین نہیں کر سکتی فلم جیہاں جیسے کہ شاید آپ جانتے ہوں گے دیکھرل اسٹوری مووی کو کیرل اور پشرب بنگال میں بین کر دیا گیا ہے وہیں تمیل نادو میں ملٹی پلکس کے مالکوں نے فلم کی سکریننگ پر خود ہی روک لگا دی ہے حالانکہ اب تازہ جانکاری کے مطابق فلم پہ لگے بین کے فیصلے پر سینٹرل بورڈ آف فلم سیٹیفیکشن کی میمبر یعنی کہ سنسر بوڈ کی میمبر وانی ترپاٹھی نے آپ تیجت آئی ہے انہوں نے کہا ہے جس مووی کو سینسر بوڈ سیٹیفائٹ کر دیتا ہے تو ایسے مووی کو رجے سرکارے بین نہیں کر سکتی وہیں آپ کو بتا دے کانٹروورسی کے باوجود بھی فلم کافی اچھی کمائی کر رہی ہے بتایا گیا مووی نے ریلیز کے پانچوے دن 11 کروڑ 14 لاکھ روپے کی کمائی کی ہے اس طرح سے فلم کا کل کلیکشن 56 کروڑ 86 لاکھ روپے ہو گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے مووی کو بنانے کا بجٹ کیول 30 کروڑ تھا یعنی کہ دکیرل اسٹوری مووی کافی اچھے خاصے منافعے میں چل رہی ہے ساتھی بتایا گیا اس مووی کے کمائی نے کئی ماملوں میں اور کئی آکڑوں میں سلمان خان کے فلم کسی کا بھائی کسی جان کو ابھی پیچھے چھوڑ دیا ہے دیکھیں آگلی خبر عمران خان گئے 8 دن کی ریمانٹ پر وہیں پاکستان کی ہنسا میں گئی 8 لوگوں کی جان پرمارو ٹھیکانوں پر کمانڈو کیے گئے تینات وہیں بھائینکر ہنسا کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دو راجیوں میں فوج کو تینات کر دیا گیا ہے جیحال کالی ٹرشٹ گھوٹالے میں گرفتار پاکستان کے پور پردھان منتری عمران خان کو 8 دن کے لیے نیبی کے ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے بتایا گیا ہے عمران خان کی گرفتاری ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر پردرشن ہو رہے ہیں ایسے میں ایک دوسری خبر میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سیویل وار کی طرح بڑھ رہا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں پور پردھان منتری عمران خان کو ابھی حالی میں بیتے 9 مئی کو دو پہر قریب 3 بجے گرفتار کر لیا گیا تھا جیسے ہی ان کی گرفتاری ہوئی تو لگ بھگ پاکستان کے ہر حصے میں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ پردرشن کرنے لگے پردرشن کے دوران کئی جگہوں پہ ہنسا بھی دیکھنے کو ملی اسے ہنسا میں ابھی تک 8 لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہیں بتایا گیا ہے ہنسا کے دوران پولیس نے اب تک عمران خان کے 1000 سمرتھکوں کو گرفتار کر لیا ہے بتایا گیا ہر شہر میں ہنسا اور آگ جنی ہو رہی ہے سب سے بڑا راجے وہاں کا پنجاب اب وہ فوج کے حوالے ہے وہیں پورے دیش میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے ایسے میں پاکستان کو لے کر ایک دوسری خبر میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہنسا پردرشن اور بوال کے بیچ جو مہنگائی ہے وہ آسمان پر پہنچ رہی ہے بتایا گیا پاکستان میں ایک کلو آٹا کے لیے ایک سو ساٹھ روپے دینے پڑ رہے ہیں وہیں پیٹرول دو سو بیاسی روپے لیٹر ہو گیا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو جہاں پاکستان کے کئی شہروں میں ہنسا پردرشن ہو رہے ہیں تو وہیں مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے بتایا گیا کئی سامانوں کے جو بھینک روپ سے دام بڑے ہیں تو یہ دام کے ول بیتے ایک سال میں بڑے ہیں ایسا ہی بتایا گیا پاکستان میں ابھی ایک کلو چاول کے لیے تین سو پچاس روپے دینے پڑ رہے ہیں کل ملا کر آسان شبدوں میں کہیں تو ابھی پاکستان کے حال وہاں کی سرکاروں کی وجہ سے کافی زیادہ برے ہیں وہیں پاکستان کو لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ایکٹرس سہر شنواری پردھان منطری موڈی کے خلاف شکایت درج کرنا چاہتی ہیں سہر نے ٹویٹ کر کے دلی پولیس کا آن لائن لنک مانگا اس پر دلی پولیس نے پاکستان کی ایکٹرس کو دلچسپ جواب دیا تو اسی کے بارے میں پاکستانی ایکٹر سہر نے لکھا کسی کو دلی پولیس کا آن لائن لنک پتا ہے مجھے وہاں کے پردھان منطری موڈی کوفی آجنسی روہ کے بارے میں شکایت کرنی ہے یہ لوگ میرے دیش میں آتنگواد کو فیلا رہے ہیں اگر بھارت کا سپریم کورٹ سوطنتر ہے جیسا کہ وہ دعوی کرتا ہے تو مجھے وہاں انصاف ملنے کی امید ہے آپ کو بتا دیں پوری بات پر دلی پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ پاکستان ابھی ہمارے ادھکار چھتر میں نہیں ہے آسان شبدوں میں کہیں تو یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ اگر پاکستان ہمارے ادھکار چھتر میں آ جاتا ہے تو پھر کچھ کیا جا سکتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں اس پورے ماملے کو ایک مزاگ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے باقی دوستو اگر آپ کا اس پورے ماملے پر کچھ کہنا ہے یا پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں اس پر کچھ کہنا ہے یا وہاں کی سرکاروں کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی بات کو بنداز اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آئیے اب دیکھیں اگلی بڑی خبر پہلوان ساکشی ملک بولی کھلاڑیوں اور بریج بھوشن کا نارکو ٹیسٹ کروائے پھر کہا جو غلط ہوگا اسے فانسی دی جائے جیہاں بھارتے کچھتی سنگ وف آئی کے ادھکش بریج بھوشن سرن سنگھ کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا بیت 18 دن بھی جاری رہا اسے بیج بیتے بدوار کو پہلوان ساکشی ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں ساتھ پڑیت کھلاڑیوں اور بریج بھوشن کا جو کہ وف آئی کے ادھکش ہیں ان کا نارکو ٹیسٹ کرائے جو غلط ہوگا اس کو اسی سمیں فانسی دے دی جائے اس کے ساتھ پہلوانوں نے پریس کونفرنس کر آج صبح 10 بجے سے 2 پہر 2 بجے تک کالی پٹی باندھ کر دیش میں ویروت درج کروانے کی اپیل کی ہے وہیں بتایا گیا اس سے پہلے مہیلہ پہلوانوں کی یاچکہ پر ڈلی کی راؤج ایونیو کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں کورٹ نے دلی پولیس سے اسٹیٹس کی ریپورٹ مانگی ہے اب ماملے کی اگلی سنوائی کل یعنی کے 12 مئی کو ہوگی بتایا گیا کورٹ میں سنوائی کے دوران پہلوانوں کے وکیل نے کہا کہ ہم نے شرکای درج کرائی ہے لیکن پولیس نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ساتھی میں پہلوانوں کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ پولیس ماملے کی جانچ میں دیری کر رہی ہے ساتھی میں وکیل صاحب نے کوٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ کھیل منطرہ لے کے کادھیکاری نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ماملے کو سٹلمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں سٹلمنٹ نہیں کرنے پر آپ ہی کو دکھت ہوگی یعنی کہ پہلوانوں کو اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آئیے اب دیکھیں آگلی خبر توفان موکہ آج سے ایکٹیو ہو سکتا ہے بنگال اوڈیسا سمیت تٹیہ علاقوں میں بارش کی آشرنکہ جتائی گئی ہے ستر کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل سکتی ہیں ہوایں جیہاں چکرواد موکہ آج 11 مئی سے ایکٹیو ہو سکتا ہے ہوئی موسومی بھائی کے مطابق کل 12 مئی کو یہ موکہ چکروادی تفان اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس دوران بنگال اوڈیسا ساتھی میں تٹیہ علاقوں میں بارش کی آشرنکہ جتائی گئی ہے ساتھی میں سے دوران ہوا کی جو رفتار ہے اس 70 کلومیٹر پر تی گھنٹہ ہو سکتی ہے آئیے دوستو اب اسی کڑی میں جانتے ہیں اگلی خبر میں کہ آج 11 مئی 2023 کو دیش بھر میں کیسا رہے گا موسوم کا حال تو موسومی بھائی کے انوصار اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یعنی کہ آج 11 مئی کو انڈیمان اور نیکوبا دیپ سموں میں مدیم سے بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ انڈیمان ساغر وہیں بتایا گیا ہے کہ کرناٹا کیرل دکشن مدیمہ راشتر اور اروناجل پردیش میں آج ہلکی سے مدیم بارش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ بھی اسم میں تمیل نادوی کے سککیم بھاگوں میں اور تیلانگنے میں ساتھی میں آندر پردیش کے ایک دو ستھانوں پر ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے وہیں تاپمان کو لے کر یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اترپشن مدے اور پوروی بھارت میں دن کا تاپمان اور بڑھ سکتا ہے یعنی کہ اب دیش کے کئی حصوں میں گرمی بڑھ سکتی ہے دیکھیں آگلی خبر بھارت پاکستان ورلڈ کپ میچ پندرہ اکٹوبر کو ہو سکتا ہے بسی سی آئی چاہتا ہے احمدہ باد میں ہو یہ مقابلہ پر پاکستان اس کے لئے راضی نہیں ہے دیکھیں آگلی خبر آدھی پرش موی کے ٹیلر نے توڑا ٹرپل آر موی کا ریکارڈ کہ وہ 21 گھنٹے میں پورے کیے ستر ملین ویوز وہیں بتایا گیا کہ وہ 5 منٹ میں ملے ایک لاکھ لائکس ویسے آپ کو بتا دے آدھی پرش موی آنے والے سولہ جون کو ریلیز ہوگی دیکھیں آگلی خبر گوگل نے آئیو دو ہزار تیس میں انویل کی اے آئی ٹول گوگل کا اے آئی باد ہندی سمیں چالیس بھاشا میں کام کرے گا وہیں گوگل نے اپنا پہلا فولڈبل سمارٹ فون بھی لانچ کر دیا ہے جیہاں ٹیک کمپنی گوگل کا سب سے بڑا ایونٹ گوگل آئیو دو ہزار تیس کالیفونیا میں بیتے بودھوار رات کو ہوا کمپنی کے سی او سندر پیچائی نے کارکرم کے شروعات کی اسی دوران یہ جانکاری دی گئی ہے گوگل کا اے آئی ٹول یعنی کے باد ہندی سمیں چالیس بھاشاوں میں کام کرے گا باکی جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کی بارے میں جانتے ہیں تو ان کو بتا دیں گوگل نے یہ باد نام کا اے آئی ٹول اسی کے ٹکر میں اتارا ہے آئیے اب دیکھیں آگلی خبر پی ام موڈی کے لیے دینر ہوسٹ کریں گے بائیڈن وائٹ ہاؤس نے جاری کیا ہے بیان جون میں امریکہ دورے پہ جائیں گے پردھان منتری موڈی ایلن مسک بولے نمبر ایکچینج کیے بینہ بات کر سکیں گے یوزرز جیہاں سوشل میڈیا پلٹ فرم ٹویٹر پر یوزرز جلدی بینہ نمبر شیئر کیے آڈیو اور ویڈیو کال کر سکیں گے ساتھی آج 11 مئی گروہر کو ایپ پر انکرپٹیڈ میسیجنگ سرویس بھی شروع ہو جائے گی اس سرویس سے دو لوگ آپس میں بات کر پائیں گے چیٹ کر پائیں گے اور ان باتوں کو کوئی تیسرا ویکتی نہیں دیکھ پائے گا واتس اپ کی طرح دیکھیں آگلی خبر سات سال میں تیس بچوں کو ریپ کر کے مار ڈالا بچوں کی تلاس میں چالیس کلومیٹر تک پیدل چلتا تھا اب آنے والے 20 مئی کو اس آروپی کو ہوگی سزا پولس کے مطابق آروپی کا نام رویندر ہے وہ ایک سیریل ریپشٹ اور کلر ہے بتایا گیا وہ دلی میں مزدوری کرتا تھا اور نشے کا عادی تھا رویندر نے سات سال میں تیس بچوں کا ریپ کیا ہے اور انہیں مار بھی دیا ہے اس آروپی کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس آروپی کو لے کر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ پہلی بار ریپ مدر کر کے وہ بچ گیا اس کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھ گئی دیکھیں آگلی خبر انٹرنیٹری سپیم کال سے پریشان ہے وٹس اپ یوزرز ایکسپرٹس بولے نمبر ریپورٹ آپ بلوک کریں آئی فور سی نے بھی اولٹ جاری کیا ہے جیہاں بھارت میں بیتے کچھ دنوں سے لاکھوں وٹس اپ یوزرز پلس دو سو چوون پلس چوراسی پلس تیر سٹ پلس اکیس یا پلس باسٹ یا انہیں انتراشتری نمبروں سے آنے والی سپیم کال سے پریشان ہے نہ صرف فیک کال بلکہ لوگوں کو فیک میسیج بھی آ رہے ہیں یہ سپیم کال زیادہ تر افریقی اور دکشی پوروی ایشیای دیشوں سے آ رہے ہیں وششگیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے نمبروں کو ریپورٹ آپ بلوک کریں وہیں بتایا گیا ہے گرہ منترالے کے سینٹر آئی فور سی نے بھی اولٹ جاری کیا ہے تاکہ لوگ کسی بھی طرح کے فروٹ کا شکار ہونے سے بچ سکیں تو دوستو آپ بھی ان باتوں کا دھیان رکھیں دیکھیں اگلی خبر میڈیکل کرانے پہنچا آروپی نے ڈاکٹر کو جان سے مار ڈالا اس پر اب کیریل ہائی کوٹ بولا ڈاکٹرز کی سرکشہ نہیں کر سکتے تو اسپطالوں کو بند کر دیں دوستو اگلی خبر بھی ہائی کوٹ کی اور سے آ رہی ہے بتایا گیا دلی کے ہائی کوٹ نے ججو سے کہا ہے کہ گواہوں کے بیان درج کرنے اور بچوں کے ساتھ یون اتپیڑن کے ماملوں کی سنوائی کرتے سمیں سنسٹیو ہارٹ اور آلٹ مائنڈ رکھنے کی ضرورت ہے بتایا گیا دلی ہائی کوٹ نے ججو سے کہا ہے کہ گواہوں کے بیان درج کرنے اور بچوں کے ساتھ یون اتپیڑن کے ماملے کے سنوائی کرتے سمیں سنسٹیو ہارٹ اور آلٹ مائنڈ رکھنے کی ضرورت ہے جسٹیس سون کانتا شرما نے کہا راج جسرکار اور پرشاہ سن کوٹ کو ضروری اور موڈر انفرائی سٹرکچر تو دے سکتا ہے لیکن ججو کو سمویدن شیل دل نہیں دے سکتا جج کو خودی سنسٹیو ہارٹ ڈیولپ کرنا ہوگا تاکہ یون اتپیڑن کے دوران بیان درج کرتے سمیں دیماغ سترک ہو یعنی کہ کہا گیا کہ بلکل دھیان دیا جائے کسی مقدمے کو ایک ہی ڈیریکشن میں تو نہیں موڑا جا رہا ہے آپ کو بتا دے ایسا انہوں نے پندر سال کے پرانے یون اتپیڑن کے ماملے میں ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے ایک آروپی کو ریہا کر دیا ہے حالیکہ اس کو ریہا ہونے میں کافی سمیں بیٹھ گیا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچھیں